الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما معذ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلک و صحابکہ حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلا آلک و صحابکہ نور اللہ فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار دولت پاک پڑا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اور جس نے مجھ پر دس بار دولت پاک پڑا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں بھیجتا ہے اور آگے پھر اشارت فرمایا کہ جس نے مجھ پر سو مرتبہ دولت پاک پڑا اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے سلوہ للحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مٹے مٹے سعوین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں سلسلہ فیضان رمضان پھر حاضر ہے اور رمضان کی بہاریں چل رہی ہیں الحمدللہ رمضان مبارک کے کچھ روزے اور بچے ہیں انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی سنتے رہیں گے اور اس کے فضیلت بھی سنیں گے اور اس میں جو عبادات کی فضیلتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ سن کر اس پر عمل بھی کرتے رہیں گے تو ہمارے پیارے پیارے سامعین و ناظرین رمضان مبارک کے استعبال کیلئے سارا سال جنت کو سجا جاتا ہے الحمدللہ آئیہ آج سنتے ہیں کہ رمضان جب تشریف لاتا ہے تو رمضان کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجا دیتا ہے اور ساتھی ساتھ اس مہنے کے استعبال کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے استعبال کے لئے جنت کو سجا دیتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمارے لئے یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آمد آمد جب ہو آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کرنا چاہیے کیونکہ صحابہ اکرام علیہ مرزوان شاہبان المعظم کے چاند نظر آتی ہے سارا کام کاش روک کر سارے اپنے مال سے زکاة نکال کر غلاموں کو آزاد کر دیتے تاکہ رمضان آنے والا یہ غلام اپنی تیاری کر کے عبادت میں لگ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے صحابہ اکرام علیہ مرزوان نے ایک ایسا جذبہ اغلی سلام سے پایا ہوا تھا جو کہ رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو کر تیس دن کا اعتقاف کیا کر دیتے الحمدللہ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی جب جنت سجاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے استقبال میں جھوم اٹھیں اور افسوس کہ جب رمضان ہم سے رخصت ہونے لگے تو اس پہ ایک غم ہو اور غم ہو والمائے کرم فرماتے ہیں کہ رمضان کے آنے کی جس نے خوشی منائی اور رمضان مبارک کے جانے پر اس کے الودا پر غم کی افسوس منایا اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اور اسے داخل جنت فرما دے گا سبحان اللہ عزبجل چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تازدار مدینہ سورن قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علیشان ہے بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان مبارک کے لئے سجادی جاتی ہے سبحان اللہ اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں پر ہوا چلتی ہیں اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار عزبجل اپنے بندوں میں سے ایسے بندے کو ہمارا شہر بنانا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہیں لیکن افسوس پیارے سامیل وہ ناظرے آج ہمیں دیکھ کر کسی کے آنکھ نہیں ٹھنڈی ہوتی کیونکہ ہم ہیں ہی نہیں ایسے ہمارے کام ہمارے عامال ہمارے افعال یہ سب گناہوں میں ہیں ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں حالانکہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اس میں عبادت کا ذوق و شوق بڑھ جانا چاہیے عبادت خوب کرنا چاہیے عبادت کو بجا لانا چاہیے روزے پر روزے رکھتے رہنا چاہیے اور تراویح میں بھرپور اول داخل شرکت کرنی چاہیے پوری بیس رکعات کو سنت کے مطابق عدا کرنا چاہیے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی فضل و برکات جو ہیں وہ ہمیں ملے گئے انشاءاللہ عزوجل لیکن افسوس کہ ہم رمضان مبارک کو پاکر بھی عبادت نہیں کر پاتے تو کسی نے کہا کہ رمضان میں عبادت نہ کر سکے گا تو کب کرے گا کہ مثال دنیا کے فور ایزامبل بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بغیر جو شخص ہتہوڑی سے اپنے کیل کو نہیں ایک دیواروں میں سراغ کر سکتا تو پھر کیا انگلیوں سے وہ داخل کرے گا نہیں کر سکتا تو پیارے اسلامی بھائیو اور ہمارے ناظرین سماعت فرمائیے کہ واقعی ہمیں حساب اننا چاہیے کہ ہمیں لوگ دیکھیں تو ان کے آنکھیں دھنڈی ہو جائیں کہتے ہیں انسان مومن تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھنے سے خدا یاد آجائے لیکن آج ہم ایسے ہیں کہ جب کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو اسے عائب یاد آتی ہے اس کا اگر بھی دل دکھایا ہوگا وہ باتیں یاد آتی ہیں آج ہم ایسے بنے ہوئے کہ آج ہمیں کوئی دیکھتا ہے تو اس کو فلاں برای یاد آجاتی ہے فلاں جگہ پھر اس کو ہم نے کچھ کہا ہوگا وہ بات اسے یاد آتی ہے تو یہ ایک مسلمان مومن کا کام نہیں ہے پیار اسلامی بھائیو ہمارا کام اللہ اس کے رضا کی خاطر ہونا چاہیے کہ جو کوئی ہمیں دیکھے اسے نہ کہ ہماری عائب نظر آئے نہ کہ ہمارے عائب پر وہ گور کرے بلکہ ہمیں دیکھے تو اس کو آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آجائے وہ جب ہمیں دیکھے تو اسے اللہ عزبجل کے احتامات یاد آجائیں جو ہمیں دیکھے اسے قرآن یاد آجائے جب وہ ہمیں دیکھے تو اسے مسجد یاد آئے جب ہمیں وہ دیکھے اسے رمضان یاد آجائے تو پیارے اسلامی بھائیو ہمیں حسابہ بننا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لو اللہ عزبجل کو یاد کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ اب کون سے ہمارے سامین میں سے ایسے عاشق کے رسول ہیں ناظرین میں سے کیسے کتنے اور کون کون عاشق کے رسول ہیں جو آج ہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزبجل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کر کے آقا علیہ السلام کے پڑوز بنیں گے انشاءاللہ عزبجل صلو اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم الحمدللہ عزبجل جنت کی عظمت کی تو کیا ہی بات ہے کاش ہمیں بے حساب بکش دیا جائے افسوس ہمارے عمال ہائے اور جنت الفردوس میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوز نصیب ہو جائے آمین 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 بجائن نمی جن آمین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اگر ہم واقعی جنت میں جانا چاہتے ہیں اگر ہم جنتی بننا چاہتے ہیں واقعی اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں واقعی اگر ہمارے سامین آپ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں آپ اگر چاہتے ہیں آپ چھوڑنا چاہتے ہیں پر گناہ چھوڑتا نہیں ہے ہم سے واقعی دل سے نیت کریں آپ کہ واقعی آپ چھوڑنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو راحت بھی لئے گی اس راستے میں آپ مزے پائیں گے انشاءاللہ آپ ایک صحیح راستہ پائیں گے آپ غلط راستوں کو چھوڑ دیں گے آپ اگر نیت کرنا چاہیں ہمارے ناظرین جو ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں جتنے خواتین پردے میں رہے کر سننے والے جو سلسلہ ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ نیت کریں کہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں گناہ سے بچنا تو آپ اپنے دل میں ایک نیت کریں ایک سوال کا جواب دیں کیا آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے آپ کے صحابت کیا ہے آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں آپ کا کاروبار کس کے ساتھ اگر آپ اپنا صحابت کو درست فرما لیں آپ اپنا رہنا ٹھیکانا درست فرما لیں تو لازم ہے کہ انشاءاللہ عزہ و جل آپ کے افعال بھی درست ہو جائیں گے اگر ہم غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا بھی کام غلط ہی رہے گا اگر واقعی ہم اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام بھی اچھا ہی اچھا ہوگا تو ابھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر کام اللہ اس کی رضا کی خاطر انشاءاللہ کریں گے اور اس مینہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمایا یہ ماہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لئے جو بھی ساعت جو بھی لمحے جو بھی دن بچے ہیں انشاءاللہ نیت کریں کہ اس میں بھرکور عبادت کریں گے انشاءاللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سروایت ہے کہ شہن شاہد عشان مکی مدری سلطان رحمتِ عالمیان محبوبِ رحمان حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سروایت ہے کہ رمضان شریف کی ہر شب یعنی رات نائٹ آسمانوں میں صبح سادی تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر یعنی اللہ کی عطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جاؤ اور اے شریر شر سے باز آجا اور عبرت حاصل کر ہے کوئی مغفرت کا طالب یعنی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ اس کی طلب پوری کی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کے توبہ قبول کی جائے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے تو ہیں تو بہت ہی پر کون اس طرح بھانگتا ہے اللہ تعالیٰ رمضان مغفرت کی ہر شب ہر رات یعنی نائٹ کو نائٹ میں افطار کے وقت ساٹھ ہزار گناہگاروں کو دو عزق سے آزاد فرما دیتا ہے سبحانہ اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بکشش کی جاتی ہیں مدینہ کے دیوانوں ہمارے پیارے پیارے سامین و ناظری رمضان وارہ کے جلوہ اگری تو کیا ہی ہوتی ہے ہم غریبوں کے وارے نیار ہو جاتے ہیں اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں کاش ہم گناہگاروں کو بھی بطفیلے ماہ رمضان سرور کون و مکان مکی مدنی سلطان رحمتِ عالمیان بیبِ دیشان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفیل ایسا ماہِ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہِ مکرم میں جنت کی تمام دروازے کھلے جاتے ہیں اور نیکیوں کا عذر کھوب کھوب بڑھ جاتا ہے بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان مبارک کی راتوں میں نماز عدا کرنے والے کو ہر ایک سزدہ کے بدلے میں پندرہ سو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں سبحان اللہ پیارے پیارے سامعین جنت کا عظیم و شان محل مزید برآن اس کے لیے دیے جاتے ہیں اس حدیثِ مبارک میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارتِ عظمہ بھی موجود ہے کہ سمتہ شام ستر ہزار فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں سبحان اللہ تو میچے اور پیارے پیارے اسلام وہ ایسا رمضان کی بڑی بہار ہے اور اس رمضان المبارک میں جو کوئی اللہ عزوجل کی عبادت کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کی عبادت کرتے کرتے ایسا مقام پر بھی فائز ہو جاتا ہے بسا اوقات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا ولی بھی بنا لیتا ہے سبحان اللہ عزوجل اور میرے پیارے پیارے سامعین و ناظرین اس رمضان المبارک میں جہاں عبادت کی جاتے ہیں تراویح پڑھے جاتے ہیں قرن مقدس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ اس میں مسلمانوں کے لیے الحمدللہ افطار کے جو ہے بہریں سجائے جاتے ہیں سہری کا بھی احتوام کیا جاتا ہے عبادت کا ذوق و شوق بھی بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے الحمدللہ یہ سنت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زندہ کیا جاتا ہے جو کہ اس ماہ میں الحمدللہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس ماہ میں اعتقاف جیسی سنت بھی ہے آئیے اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ اس ماہ میں اعتقاف کی کیا فضیلت ہے اور اعتقاف کب سے ہے اعتقاف کیا ہے اعتقاف کن لوگوں نے کیا ہمیں کرنا چاہیے نہیں صرف ہمارے اسلام بھائی کریں گے یا خواتین بھی کر سکتی ہیں نہیں آئیس کے حوالے سے کچھ فضیلت پہلے سنتے ہیں کہ رمضان و برق کی برکتوں کے کیا کہنے جو تو اس کے ہر گھڑی رحمت بھری ہے اعتقاف میں جو انسان فضیلت پاتا ہے وہ تو اپنی جیگے پہ ہے پاتا ہی پاتا ہے اس کو تو سنتے موقدہ بھی ہے الحمدللہ اس کے تو بارے ہی ہیں اپنی جیگے پہ پر اس کے رمضان و بارہ کے ہر لمحات ہر گھڑی رحمت بھری ہے سبحان اللہ اور ہر ہر سعاد اپنے جلوے میں پیان برکتیں ہوئے لیں مگر اس ماہ محترم میں شب قدر بھی ہے سبحان اللہ رمضان میں بارے ہی بارے ہیں الحمدللہ عزبہ جلو اور شب قدر سب سے زیادہ اہمیت میں حامل ہے اور اسے پانی کے لیے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک پورا مہینہ بھی احتکاف فرمایا اس سے تلاش کرنے کے لیے کسے جس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا لیلت القدر اس کو ڈھوننے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتکاف بھی فرمایا جو کہ ہمارے لیے بھی سنت موقع دائے احتکاف ہمیں بھی کرنا چاہیے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں احتکاف کرنے پہ الحمدللہ عزبجل بہت ہی عبادت کا ذوق و شوق بھی ملتا ہے عبادت کرنے کے ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ علم دین سیکھنے کا بھی مقا ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن بھی درست کروائے جاتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں قرآن مقدس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے اس لیے اس رمضان کی بڑی فضیلت ہے الحمدللہ عزبجل اس میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن کا بھی احتکاف آپ نے فرمایا احتمام فرمایا یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں احتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم جو کہ عید کا مہینہ ہوتا ہے الحمدللہ آخری عشرہ یعنی بیس دن کے بعد اس مہینے کے آخری دس دن میں احتکاف فرمایا ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان میں بیس دن کا بھی احتکاف فرمایا اور احتکاف نہ کہ صرف اس امت میں الحمدللہ یہ عزبجل احتکاف کا معمول پچھلی امتوں میں بھی تھا آئیے سنتے ہیں کہ احتکاف کی عبادت پچھلی امتوں میں بھی موجود تھی چنانچہ پارا پہلا سورت بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانے عالی شال ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعِسْمَعِيْلَا أَنْ تَحْهِرَ لِلْقَائِفِينَ وَلْعَاكِفِينَ وَرْرُكْعِسْ سُجُودِ ترجمہ کنزل ایمان اور ہم نے تاقیت فرمائی عبراہیم وَعِسْمَعِنَ علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو خوب سترہ کرو تواف والوں اعتقاف والوں اور رکو اور سجود والوں کے لیے سبحان اللہ آپ نے بھی سنا کہ اعتقاف کے حوالے سے قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اعتقاف کی بہت ہی اہمیت ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سامین و ناظری اعتقاف جیسے سنت کو اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ اعتقاف کی برکت سے ایک تو گناہوں سے بچیں گے اور مسجد کے قریب ہوں گے اور جب ہم مسجد کے قریب ہوں گے تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں گے گناہوں سے بھی بچیں گے فضولیات سے بھی بچیں گے بدنگاہی سے بھی بچیں گے خرافات گھر کے گھرے لوں مسائل وغیرہ تمام دنیا کی دنیا کی تمام ایسی جو کہ ہمارے لیے تو آپ کو بھی اس کے علانیہ دعوت ہے کہ آپ بھی اپنے شہر کے کسی قریبی مسجد اور سنت والجماعت کے جو بھی ہمارے سنی حالی میں ان سے رابطہ فرمائیں اعتقاف کے حوالے سے ان سے پوچھیں اعتقاف کے حوالے سے ان سے سنیں انشاءاللہ وہ اور بھی فضیلتیں بتائیں گے آپ کے شہر یا آپ جس شہر میں رہتے ہیں جس قصبے میں رہتے ہیں اس قصبے اور آپ کے گھر کے قریب میں جو مسجدیں ہوں ان سے رابطہ فرمائیں وہاں کے امام صاحب وہاں کے قاری صاحب سے انشاءاللہ اعتقاف کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اعتقاف بھی اگر اس مسجد میں کیا جا رہا ہے تو آپ بھی وہاں جا کر ایڈپشن لے سکتے ہیں انشاءاللہ دس دن کا اعتقاف کی جائیں گے اور جو کہ بیس رمضان مبارک ہے اور بیس رمضان مبارک کی برکت الحمدللہ اس میں اعتقاف بھی کی جاتے ہیں اور آپ کا دن مغرب کی نماز کے فوراں وقت ہی میں یعنی کہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے اسی وقت سے اعتقاف کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ عزوجل کے حوالے سے اور بھی سنیں گے اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے ہمارا جو کہ سلسلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے فیضان رمضان اس میں انشاءاللہ عزوجل رمضان کے فیضان سنتے رہیں گے یعنی بلسنگس آف رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سنیں گے تو میٹے میٹے اور پیار پیارے سامین و ناظرین نماز و اعتقاف کے لئے قعبہ مشرفہ کی پاکزگی اور صفائی کا خوب رب قعبہ زبجل کی طرف سے فرمان زہری کیا گیا مفسر شہیر حکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاکز ساپ رکھا جائے وہاں گندگی اور بدو چیز نہ لائی جائے یہ سنتِ انبیاء اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتقاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں میں بھی نمازوں میں رکو اور سجود دونوں تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح یعنی پرہزگار انسان ہونا چاہیے مسجد آگے فرماتے ہیں کہ تواف و نماز و اعتقاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھی سبحان اللہ عز و جل تو یہ اعتقاف اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہداروں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان شریف کے عشر آخر یعنی کہ آخری دس دن بیس رمضان و غرق کے افطار کے بعد سے الحمدلہ اعتقاف فرمایا کرتے اور اسی سنتِ کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امت المؤمنین حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اعتقاف فرماتی رہیں چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرطاز صاحب مراز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری دس دن کا اعتقاف فرمایا کرتے یہاں تک کہ اللہ عزبجل نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات زائری عطا فرمائی پھر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزواز متحرات رضی اللہ تعالی عنہ اعتقاف کیا کرتی تھی تو آپ نے بھی سمعت فیا انشاءاللہ آپ بھی نیت کیجئے سامین و ناظری کہ انشاءاللہ عزبجل بھی سنندان مبارک ہے انشاءاللہ اپنے قریب مسجدی سے رابطہ فرما کر اور وہاں پہ اعتقاف کے ایڈوشن لیجئے انشاءاللہ عزبجل آپ کو نمازوں کے بارے میں بھی سننے کا موقع ملے گا ساتھی ساتھ آپ کو قرآن شریف سننے کا بھی موقع ملے گا اور انشاءاللہ عزبجل اعتقاف جس وجہ سے کیے گئے کہ عبادت بھی ہو ساتھی ساتھ لیلت القدر بھی مل جائے تو الحمدللہ عزبجل طاق راتے بھی ہوتی ہیں جو کہ آجی کی شب میں انشاءاللہ اور اس رات کو انشاءاللہ عزبجل لیلت القدر کی تلاش کی جاتی ہے لیکن لیلت القدر والمائے کرام میں بھی اس کے حوالے سے مسائل ہیں کہ کبھی 23 رمضان کو کبھی 27 رمضان کو اس حوالے سے دکھا گیا لیکن اعتقاف رکھے ہی اسی لئے گئے تاکہ لیلت القدر کو ڈھوننے میں آسانی ہو جائے تو انشاءاللہ آپ بھی نیت فرمالیں اور ایک خوشکبر یہ بھی الحمدللہ کی اعتقاف جب آپ فرمائیں گے تو اعتقاف میں رمضان کی بارے تو پائیں گی پائیں گے انشاءاللہ عبادت کا موقع بھی ہوگا لیکن ساتھی ساتھ انشاءاللہ درست قرآن مقدس کے بھی انشاءاللہ عزبجل موقع ملیں گے آپ سے بھی عرض ہے کہ ہم جہاں اتنی عبادت کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صبح صبح خضر کے نماز کے بعد میں تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے مخارض کرتا چلو کہ رمضان و ملک میں جہاں اتنی عبادت کی جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کی جاتے ہیں اور ہمارے مخارج نہ درست ہوں پھر ہمارے عبادت کدھر کی رہیں گی تو پیارے اسلامی بھائیوں اور ہمارے سامین و ناظرین یہ نیت کہجئے کہ اپنے قریبی ہی کسی سنی عالم و قاری سے قرآن مقدس کو اپنا درست کرائیے انشاءاللہ عزبجل قرآن مقدس سلسلہ دیکھتے رہیں گے دوبارہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ اجازت دیجئے انشاءاللہ عزبجل سلسلہ فیضان رمضان پھر اسی وقت میں دوبارہ کل انشاءاللہ عزبجل حاضر ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ